السلام علیکم آج ہم شاورما روٹی بنا رہے ہیں اسے پیٹا بریٹ بھی کہتے ہیں اور خوبص کے نام سے بھی مشہور ہیں اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے یز کا بیٹر تیار کریں گے جس کے لئے ہم حلقا سا گرم پانی لیں گے گرم پانی میں ہم چینی اور خمیر یعنی کی یسٹ ہم شامل کریں گے اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر کے 10 سے 15 منٹ کے لئے کسی گرم جگہ جیسے کچن وغیرہ میں رکھ لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے ہمارے یز کا بیٹر تیار ہو گیا ہے آپ دیکھیں اس میں کتنی اچھی طرح سے فوم بنا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو یز کا بیٹر ہے وہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے میں نے اس میں 1.5 cup میدہ اور 1.5 cup whole wheat flour لیا ہے آپ اگر چاہیں تو دونوں ہی cup میدے کے لے سکتے ہیں آٹے میں ہم نمک شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یز کے بیٹر میں ہم 3 table spoon کسی بھی قسم کا oil جو بھی آپ کو پسند ہو اس میں ایٹ کر کے اس میں آٹہ شامل کر لیں گے تمام چیزوں کو اب اچھی طرح سے مکس کر لیں اور آٹہ گون لیں آپ جس طرح سے ہم گھر کی روٹیوں کے لئے آٹہ گونتے ہیں اسی طرح سے ہمیں آٹہ گوننا ہے آپ چاہیں تو روم ٹیمپریچر والا پانی لے لیا یا ہلکا سا گرم پانی بھی لے سکتے ہیں اب اس آٹے کا ہم بڑا سا پیڑا بنا لیں گے اور اسے کور کر کے ایک سے دو گھنٹے کے لئے کسی گرم جگہ پر رکھ لیں گے آپ اسے پلاسٹک سے بھی ریپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی ڈھککن بھی رکھ سکتے ہیں اور کپڑا بھی اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں تاکہ اس میں ہوا شامل نہ ہوں یہ دیکھیں ہمارا آٹہ اچھی طرح سے رائز ہو گئے تقریباً اس کی ڈبل کونٹیٹی ہو گئی ہے آپ اس کی سوفٹنے سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس آٹے کے چار سے پانچ پیڑے بنا لیں گے آپ کو جس سائز کی روٹی چاہیے اسی صاحب سے آپ چار پانچ پیڑے اس کے بنا لیں پیڑے بنانے کے بعد ہم اسے مزید آدھا گھنٹہ کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھککے رکھ لیں گے تاکہ یہ مزید اچھی طرح سے رائز ہو جائیں اور اس کی وجہ سے یہ بہت اچھے سوفٹ روٹیاں بنتی ہیں اب ہم ان کی روٹیاں بیل لیں گے روٹیاں بیلنے کے بعد ہم اسے مزید پانچ سے دس منٹ کے لیے کپڑے وغیرہ سے کور کر کے رکھ لیں گے اب ہماری روٹیاں تیار ہیں پکنے کے لیے آپ چاہیں تو فرائنگ پین میں یا پھر توے پہ آپ اسے سیکھ سکتے ہیں اس کی ہر سائٹ کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم پکائیں گے ہم پکائیں گے یہ ہماری مزید دار شاور میں کی روٹیاں تیار ہو گئی ہیں آپ اسے شاور میں کے ساتھ ہمس کے ساتھ یا کسی بھی سینڈوچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کی سٹیم میں اچھی طرح نکل جائے تو آپ اسے زپروگ میں بند کر کے فریج میں رکھ لیں تو کافی دنوں تک کے لیے یہ سہی رہتی ہیں مک شکومڈ صارتے ہیں مک شکومڈ صاحب کنی بیدر مق شکومڈ صاحب تو مرکش